اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زوہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹر سائنس یوٹیوب چینل اگر تو آپ ایک کمپیٹر یوزر ہیں تو آپ نے مدھر بورٹ تو سنائی ہوگا اس کی ریال لائف میں اگزیمپل لیں تو مدھر مطلب ماں جیسے ماں سارے بچوں کنٹرول کرتی ہے انہیں تربیت دیتی ہے انہیں ہر کام سکھاتی ہے اگر بچے نیک ہو تو کر بھی لیتا ہے ادھر وائس کچھ کے نہیں سکتے اسی طرح کمپیٹر میں مدھر بورٹ ہوتا ہے جو کہ کمپیٹر کے سارے کمپننٹس کو کنٹرول کرتا ہے کمپیٹر کی اے تو زیٹ سیٹنگ کو اپنے پاس سٹور رکھتا ہے اس کے بغیر کمپیٹر مکمل نہیں ہوتا بیکنس اسی مدھر بورٹ میں وہ امپورٹنٹ پورٹس اور ڈیوائس لگائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے کمپیٹر میں امپورٹ آؤٹپوٹ کا کام کرتی ہیں ہمارے دیٹر کو سٹور کرتی ہیں اور پورے کمپیٹر کو ہیڈل کرتی ہیں اس میں بہت سے پورٹس کا یوز ہوتا ہے جن کی مدد سے ہم کوئی بھی ڈیوائس ہیزیلی کنٹ کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کمپیٹر کے مدھر بورٹ میں لگے کپورٹ کی تو سب سے پہلے بات کریں گے پراسیسر ساکیٹ کی یہ مدھر بورٹ کا وہ پورٹ ہوتا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ پورٹ ہوتا ہے اور اس میں کمپیٹر کا برین لگتا ہے مطلب کہ پروسیسر لگا جاتا ہے اب وہ پروسیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے قورا 5 قورا 7 whatever 17 کی پروسیسر کے اندر اسٹور اس میں لگ سکتے ہیں اور یہ سب سے مین پورٹ ہوتا ہے اس مدربورٹ کے اندر پروسیسر کے بارے میں ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اب بات کرتے ہیں غیم سلوٹ کی مدربورٹ میں لگے اس سلوٹ پر کمپیٹر کے مین پارٹس میں سے ایک مین پار ریم رینڈم ایکسس مموری لگتی ہے کمپیٹر میں یہی وہ ریم ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمپیٹر کی سپیڈ انہینس ہوتی ہے اگر ریم کی مین مری زیادہ ہوگی تو کمپیٹر سپیڈ میں کام کرے گا اور اگر ریم کی مین مری کم ہوگی تو وہ بہت سلوٹ چلے گا مطلب کہ اس میں ملٹی ٹاسکنگ اگر ہم کریں تو موبائل یا کمپیٹر ہینگ ہو سکتا ہے کیونکہ کم مین مری والی ریم اسے ہینڈل نہیں کر سکتی اب بات کرتے ہیں آئی ڈی کنیکٹر کی تو اس کی فل فرم ہوتی ہے انٹیگریٹڈ ڈرائیف الیکٹرونکس یا مدربورڈ میں کچھ ہارڈ ڈرائیف فلاپی ڈیس یا دوسری اپٹیکل ڈیوائزز کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ہم چاہے کچھ بھی اس کے اندر کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے فلاپی ڈیس ہارڈ ڈیس یا کوئی دوسری ڈیوائزز کنیکٹ کر سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں ساٹا کنیکٹر کی جیسے کی نام سے ہی پتہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایسا پورٹ جس میں ساٹا کیبل کنیکٹ ہو اسے ہم ساٹا کی کنیکٹرز کہتے ہیں ساٹا کیبل کا کام ہارڈ ڈس اور مدربورڈ کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے کسی کیبل کے درو اس ساٹا کیبل کے بھی آج کافی ٹائپس آ گئے ہیں ترہ ترہ کے اس کو بھی دوسری ویڈیو میں پسک کریں گے اب بات کرتے ہیں نارتھ بریج اور ساؤتھ بریج کی تو نارتھ بریج پروسیسر ریم اور اے ایز پی کو منیج کرتا ہے جبکہ ساؤتھ بریج پی سی آئی اور یو ایز بی پورٹس کو منیج کرتا ہے اس کو ہیٹ سنگ بھی کہتے ہیں بگوز یہ کمپیٹر میں ہیٹ جو جنریٹ ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے بات کرتے ہیں پی سی آئی سی لوٹ کی اس کی فل فرم ہوتی ہے پیری فرل کمپونینٹ انٹر کنیکٹ ہوتی ہے اس میں ویڈیو کارڈ یا ہم تہین گرافک کارڈ کنیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کمپیٹر میں چلنے والی ویڈیو کی کوالیٹی انہینس کر سکتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم اپنے کمپیٹر میں ہیوی ہیوی گیم بھی کھیل سکتے ہیں کچھ مدر بورڈ میں ایک ایج جی پی کارڈ بھی ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم ایک اور نیا یا انہیدھر گرافک کارڈ ایٹ کر سکتے ہیں اسی کی سائٹ پر لگی ہوتی ہے رام جسے ہم read only memory بھی کہتے ہیں یہ data کو just read کر سکتی ہے اس کو modify کرنے کے اور بھی طریقے ہیں جو کہ آپ کمپیٹر سائنس چینل پر رام کے about بنی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سی موس بیٹری کی تو اس کی full form ہوتی ہے complementary metal oxide semi connector یہ بیٹری ہمارے date and time سے لے کر کمپیٹر کی setting تک سارے information store رکھتی ہے جب ہمارا کمپیٹر on ہوتا ہے bios اسی بیٹری میں store data کو use کرتی ہے اگر یہ بیٹری خراب ہو جائے تو کمپیٹر میں کوئی بھی setting یا data data and time safe نہیں ہوتا اور اگر آپ کے کمپیٹر سے زیادہ عرصے تک off رہا تو یہ بیٹری discharge بھی ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں 80x connector کی اس کی full form ہوتی ہے advanced technology standard تو یہ connector motherboard کو power supply کرتا ہے جس کی وجہ سے کمپیٹر کے motherboard میں لگے components کو current ملتا ہے اسی کے برابر میں ایک 4 pin کا connector بھی ہوتا ہے وہ basically processor کو current supply کرنے میں مدد کرتا ہے مطلب جو 80x ہوتا ہے وہ 24 pins کا ہوتا ہے اور پورے motherboard کو current supply کرتا ہے جبکہ 4 pin والا connector just processor کے لیے بنا ہوتا ہے وہ processor کو current supply کرتا ہے اب بات کرتے ہیں audio port کی تو یہ تینوں ports audio کے لیے بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم speaker یا mic add کر سکتے ہیں تو کچھ لوگوں یہاں problem face کرنے پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ colors میں difference نہیں سمجھ پاتے تو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جو pink color ہوتا ہے وہ mic کا port ہوتا ہے and second جو green color ہوتا ہے وہ headphone کا ہوتا ہے اور جو دوسرا blue والا port ہوتا ہے وہ audio devices کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی add کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آتا ہے land port مطلب کہ locally in a network port تو اگر ہمیں کوئی networking کرنی ہے یا پھر کوئی internet connect کرنا ہو تو ہم اس port کا use کر سکتے ہیں اگلہ ہمارے پاس آتا ہے USB universal serial bus port تو ان ports میں ہم USB connect کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہمارے پاس keyboard اور mouse USB wire میں ہے تو ہم ان ports میں keyboard اور mouse بھی connect کر سکتے ہیں اب آتا ہے VGA port یا ہم کہیں serial port تو اس port کا use ہم کسی device میں display show کرنے کے لیے کرتے ہیں اگر ہمیں motherboard کے ساتھ کسی projector کو connect کرنا ہے تو ہم اس port کا use کریں گے اسی برابر میں دیا گیا ایک اور port ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں کوئی دو output device یا دو monitor connect کرنے ہو جس پہ ہم دونوں monitors پر display دیکھ سکیں تو ہم easily اس connector میں connect کرسے کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی کی اوپر جو pink color کا port ہوتا ہے یہ port parallel port کلاتا ہے اور اس port کی وجہ سے ہم printer یا scanner connect کر پاتے ہیں اب جو یہ blue color کا port آتا ہے یہ keyboard کے لیے ہوتا ہے اگر ہمارے پاس keyboard کے wire آگے سیکل والا connector ہے تو ہم keyboard کو اس port میں connect کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو green والا port ہے اس کی مدد سے ہم mouse connect کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس mouse کی جو wire ہے اس کا connector circle ہے تو ایسے ہی motherboard میں اور بھی components ہوتے ہیں جسے یہ جو black black cylinder دکھ رہے ہیں یہ current voltage کو store کرنے کے کام کرتے ہیں اور fsb اور bsb مطلب front side buzzes and back side buzzes یا motherboard میں لگی wires ہوتی ہیں انہی کے ثروں سارے components آپس میں connect ہوتے ہیں basically motherboard plastic کا ہوتا ہے اس کے اوپر aluminium اور copper کی چیلر چڑی ہوتی ہے تو یہ تھا motherboard اور اس کے bots کا topic i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے کمپیٹر سینس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لگی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی آنے ویڈیو آپ نس نہ کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک کر شیئر ضرور کر دینا میں ملوں گا ایک نیو ویڈیو میں تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا اللہ حافظ